السلام علیکم آج ہم فارس کا ٹیٹوریل نمبر 18 بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ بات کریں گے کہ ہم اکٹا ایف ایکس بروکر میں ریل اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں اور اسے ہم کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں کسی چیز میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اکاؤنٹ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور نہ ہی اسے ویریفائی کرنا کوئی مشکل بات ہے انشاءاللہ اسی ٹیٹوریل میں آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے کہ آپ اکٹا ایف ایکس بروکر میں کس طرح اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اسے آپ کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی چیز میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آسان الفاظوں میں سمجھائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ آپ کو کسی چیز میں کوئی ایشو نہ آئے تو ایک چیز کا اپنے اتحان رکھنا ہے جب بھی آپ کسی بھی بروکر پر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ نے کسی گروپ میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے ابھی آپ سوچ رہوں گے کس گروپ میں اکاؤنٹ اوپن کرنے کا میں کیا فائدہ ہوگا اس کا جو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ڈریک ایک ویب سائٹ سے تو اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ایشو یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ڈریک ویب سائٹ سے جب اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ میں آپ کا ایشو یہ آ جاتا ہے وہ ڈریک آپ کا بروکر کے ساتھ ریک آپ کی ویب سائٹ سے آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اس میں کبھی بھی بروکر آپ کے ساتھ سکیم کر سکتے ہیں کس طرح اسے پتہ ہے کہ ایک آدمی میرے ساتھ اگر کام کر رہا ہے وہ چھوڑ بھی جائے تو اسے کوئی بروکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب آپ کسی گروپ کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ اس گروپ ایڈمن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں میرے اس اکاؤنٹ پر یہ پرابلم آ رہی ہے تو یہ آپ سالف کروا کے دیں تو یہ اس میں آپ کے کافی سارے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کسی کبھی بروکر آپ کے ساتھ سکیم نہیں کرتا ہے اسی یہی بڑی ریزن ہے اگر آپ کے پاس کوئی گروپ ہے تو آپ اس گروپ میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے گروپ میں بھی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں ہمارا جو گروپ ہے لائٹ فور ایکس گروپ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی اکاؤنٹ اوپن کریں اس میں کوئی اور اس میں سیٹنگ چینج یا کسی قسم کا اور کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں ڈریک آپ کا کیا ہے ڈریک آپ نے کیا کرنا ہے یہ لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے lightforex.com جیسے آپ اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا ڈریک آپ وہاں سے بھی ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں نہیں تو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے سرچ کر لینا ہے lightforex.com یا www.lightforex.com آپ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے تیسرے نمبر پہ آپشن ہے بروکر کا اس بروکر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس بروکر پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا octa fx یہاں پہ صرف آپ نے کلک کرنا ہے تو ڈریک آپ کو انہی کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا لیکن یہ ہوگا کہ جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا تو ایک بڑے گروپ میں اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا کسی قسم کا کوئی بھی ایشو آتا ہے آپ نے ڈریک ہم سے کنٹیکٹ کر لینا ہے یہ آپ کو ہم نے ویڈیو سے پہلے بھی اپنے فون نمبر بھی دے دی ہے ورسپ نمبر یہ ایمیل ہے آپ پاکستان سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے ہیں کہیں سے بھی ہیں کوئی بھی پرابلم آتی ہے اپنے ڈریک ہم سے کنٹیکٹ کر لینا ہے چلیں یہ بھی اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ اپنے کلک کھیر پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کھیر پہ کلک کریں گے یہ ڈریک آپ دیکھ سکتے ہیں octa fx کی ویب سائٹ پہ لیا ہے اور جہاں سے اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے وہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سمپل چیزیں آپ نے دینی ہے یہاں پہ آپ نے فرس نیم یہاں پہ لاس نیم اور یہاں پہ ایمیل اور یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی اکاؤنٹ بنائے ہیں جس وقت یہ پہلے ایمیل میری آگئی ہے تو یہ ایمیل میں ختم کر کے شروع سے ایک نئی ایمیل بنا کے اس پہ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک فرضی ایمیل بنا رہا ہوں آپ کے پاس اگر ایمیل بنی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ تو ایسا تو کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جس کے پاس ایمیل نہ بنی ہوئی ہو تو آپ نے وہی ایمیل دے سکتے ہیں دینی آپ نے اوریجنل ایمیل ہے جو ایمیل آپ استعمال کر رہے ہیں میں ایک فیک ایمیل بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے صرف آپ کو طریقہ بتانا ہے کہ کس طرح آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہ میں نے ایک ٹین منٹ کی میل بنا لی اسے میں یہاں سے کر لیتا ہوں کاؤپی یہ میں نے کاؤپی کر لی یہ تقریباً دس منٹ کی میل بنا لی دس منٹ کے بعد یہ اٹومیٹکلی بند ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے دے دینا نیم جیسے میں نے یہاں پہ دے دیا محمد اویس پہلا پہلے فرس نیم پہ میں نے پہلا نام دے دیا محمد لاس نیم پہ میں نے اویس دے دیا یہ ایمیل آگئی ایمیل پہ یہاں پہ میں وہی ایمیل یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں وہاں سے میں نے کاپی کی تھی یہاں پہ پیسٹ آپ نے اریجنل ایمیل دے دی نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ کو محمد علی نام ہے پہلے فاسٹ نیم پہ آپ نے محمد دے دینا ہے لاسٹ نیم پہ آپ نے علی دے دینا ہے اگر محمد رزوان نام ہے تو یہاں پہ محمد دے دیں یہاں پہ رزوان کوئی بھی آپ کا نام ہے تو وہ اپنے پاسورٹ سیکنڈ سمپل اپنے نیم دے دینا ہے یہاں پہ ای میل دے کے یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے پاسورٹ لگ سکتے ہیں یعنی یہاں پہ میرا پہلے کا پاسورٹ لگا ہوئے چار دفعہ زیرو پنڈی ہے تو میں یہی پاسورٹ رہنے دیتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پاسورٹ ہے آپ دوبارہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پاسورٹ دے سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو لاغنگ کریں گے یہ اکاونٹ اسی ای میل کے ساتھ اور اسی پاسورٹ کے ساتھ آپ کا اکاونٹ لاغنگ ہوگا پھر آئی ایم نوٹ ای ریبورٹ یہاں پہ اپنے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ ٹک ہو گیا ادھر اپنے 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 ایک اکاونٹ پہ کلک کر دینا ہے اپنے ایک اکاونٹ پہ کلک کیا تو اپنے اپنے اکاونٹ اس ٹائم اپن ہو چکا ہے اس کی ابھی ویریفکیشن رہ گی ہے یہاں پہ آپ یہ پوچھ رہے چیک یور ای میل کے آپ جائیں اپنے ای میل چیک کریں ان کا ایک میسج آپ کو ای میل پہ ملا ہوگا چلیں جب ہم جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں ای میل پہ کوئی میسج مل ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم تک تو کوئی میسج نہیں آیا ہے تھوڑی دیرہ ویٹ کر لیں تو ہمیں میسج تقریب کچھ ہی سیکنڈ میں مل جاتا ہے تو اگر نہیں ملا ہے آپ کو میسج جیسے مجھے ابھی تک میسج نہیں مل ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں دوبارہ اسی پیج پہ آگئے چیک یور ای میل یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے یہ ادھر کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں سینڈ اگین کہ آپ کو دوبارہ سینڈ کر دیں اگر میسج نہیں مل ہے تو میں ابھی چیک کر لیتا ہوں اگر مل گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی send again پہ click نہیں کیا اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ یہاں پہ send again پہ click کریں گے تو آپ کو مل جائے گا لیکن مجھے پہلے ہی مل گیا تو میں drag یہاں پہ آگئے mail پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں you have one message یہاں پہ ایک message آگیا اس message کو میں open کر لیتا ہوں جیسے میں نے اس message کو open کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ octfs کی طرف سے مجھے ایک message ملا یہ confirm email کا آپ کو message ملتا ہے کہ آپ email confirm کر لیں یہاں پہ میں confirm email پہ click کر دیتا ہوں جیسے میں نے confirm email پہ click کیا next page میرے پاس open ہو گیا آپ mobile پہ بھی open کر سکتے ہیں computer یا laptop پہ اس پہ بھی آپ account easily open کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی پوچھ رہے ہیں country اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کر دیں یا اس کے علاوہ انڈیا کی کسی بھی ملک سے ہیں آپ وہ country کر سکتے ہیں اس کے city دے دینی یہ ساری details جو آپ نے دینی ہے ID card یہ آپ کے پاس driving license ہے یہ آپ کے پاس passport ہے کسی چیز کے آپ اس کی بتاں کہ وہی چیز اسی چیز سے آپ verification کریں جس چیز آپ نے verification کرنی ہے وہی اسی چیز کے اپنے details دینی ہے اگر آپ کے اپنے نام پہ ID card ہے تو بھی آپ اپنے نام پہ account بنا سکتے ہیں اگر آپ کے کسی بھائی کس ریسدار کے نام پہ ID card ہے آپ اس کے نام پہ بھی account open کر سکتے ہیں یہاں پہ city جیسے میں اسلامبادی دے دیتا ہوں یہاں پہ street address مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی address دے دیں میں نے یہی address دے دیا یہاں پہ بھی اپنے دے دینا ہے phone number یہاں پہ بھی جیسے میں دے دیتا ہوں پاکستانی code آ رہا ہے 92 یہاں پہ میں یہی number میں نیچے ایک number دیئے وہی میں نے یہاں پہ drag دے دیا یہاں پہ اپنے phone number دے دینا ہے یہاں پہ address یہ ساری چیزیں آپ کو ID card پہ مل جاتی ہیں وہاں ہی سے آپ نے دیکھ کے یہاں پہ fill کر دینی ہے city ravelpindi آ گیا چلیں وہی ٹھیک ہے street یہ address آ گیا یہی میں نے phone number دے دیا اور یہاں پہ date of birth کہ آپ اپنی date of birth جو بھی آپ کے ID card پہ ہے جیسے کوئی بھی آپ کے ID card وہ آپ نے یہاں سے چوز کر کے یہاں پہ دے دینی ہے پھر یہ پوچھ رہا ہے have you trading trade forex before کہ آپ پہلی بھی forex میں trade کرتے رہے ہیں اگر آپ yes بھی کر دیتے ہیں کوئی issue نہیں ہے no بھی کر دیتے ہیں کوئی issue نہیں ہے drag آپ نے continue پہ click کر دینا ہے آپ جیسے continue پہ click کریں گے یہ آپ کے پاس page open ہو گیا یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کونسا account open کرنا چاہتے ہیں macro pro ECN ECN c trader پہ ہوگا آپ اس میں سے open macro ہی کرنا ہے کیونکہ اپنے matter trader 4 پہ ہی ہم نے login کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیونکہ اس کے سارے account ECN ہے یہ صرف matter trader 5 کے لیے ہے یہ matter trader یہ c trader کے لیے کیونکہ ہم matter trader 4 استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اسی کو select کر کے یہاں پہ اپنے account کی ساری setting same رہنے دینی ہے کسی قسم کے آپ کو چینڈنے کی ضرورت نہیں ہے یہ setting ہم نے پہلی کی کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں rail آپ نے same جہاں رہنے دینے no swap کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی commission نہیں ہوگا صرف spread ہوگا اس کے علاوہ کوئی commission نہیں ہوگا currency برحال آپ change کر سکتے ہیں اگر UST ہے کیونکہ ہم UST پہ کام کر رہے ہیں کافی سارے لوگ UST پہ کر رہے ہیں اس وقت میں نے UST کر دی ہے تو اگر آپ کسی اور بھی آپ کی ہے تو leverage آپ نے same رہنے دینے ہیں اور یہاں پہ fix spread آپ نے یہ yourf ہی رہنے دینے ہیں یہاں پی same یہ اپنی details دینے ہیں اگر currency آپ change کرنا چاہتے ہیں دو وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ click کر کے continue پہ click کر دینے ہیں یہاں پہ یہاں سے push a make name nice name آپ کوئی بھی word دے سکتے ہیں جیسے میں نے اپنے آپ سے کوئی بھی دے دیا یہاں پہ آپ کوئی بھی word دے کے open account پہ click کر دیتے ہیں جیسے ہم اوپن اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں کچھ ہی سیکنڈ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ پہلے پر جو ڈیٹیل مانگی وہی فیل ہوگی ابھی یہ دوسرا آپشن آگیا پہلے اکاؤنٹ کی وہ ڈیٹیل تھی پہلے آپشن میں دوسرے میں ابھی ڈیپوزٹ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم ابھی تک ہم نے اکاؤنٹ ویریفائی نہیں کیا تو ہم فیل اور ڈیپوزٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم ڈریک ویریفیکیشن کی طرف آتے ہیں وہ کس طرح جائیں گے یہ یہاں ہی سے یہ ابھی پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ اس نے کچھ اپشن دے دی ہیں کہ آپ ویزا کارڈ یا ان سے آپ ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس ٹرم ڈیپوزٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ویریفیکیشن یور ایڈنٹریٹی ہم ڈریک ویریفیکیشن یور ایڈنٹریٹی کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈریک ویریفائی پہلے کریں گے اس کے بعد ہی ہم ڈیپوزٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم آگئے تو یہ یہاں پہ جیسے ہی ہم آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا آ رہا ہے نوٹ ویریفائید جیسے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائید ہو جائے گا یہاں پہ گرین کلرر میں لکھا آ جائے گا آپ کا اکاؤنٹ ویریفائید ہو چکا ہے تو پھر جس حساب سے آپ اس میں ڈیپوزٹ کرنا چاہیں اس کی ڈیپوزٹ کا مثلی ویڈیو پڑھیں گے وہ بھی آپ دیکھ کے دیپوزٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ویڈرالٰ بھی لے سکتے ہیں اس میں بھی ہم نے ویڈیو بنایا کہ اس میں جیس کیش سے کس طرح ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ایزی ٹیسے سے کس طرح ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بعد بینک اکاؤنٹ ہے تو اس سے آپ کس طرح ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ہے اپلوڈ آئی ڈی امیج ہاں پر اپنے امیج اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ نے کس طرح کرنیcho اپنے書ی آئی ڈی کارڈ ہے تو اس کی اپنے ایک فرنٹ سائٹ سے پکچر لے لی�ай ایک اس کی بیک سے پکچر لے لی لوہ آئی تیجے وہ آپ کس طرح لے سکتے ایک آپ سمپل آپ موبیل سے بھی لے سکتے اگر آپ کا پاس سکینر تو آپ سکین بھی کر سکتے سمپل آپ کسی بھی ٹیبل پر رکھ کے آپ نے موبیل سے بھی ایک سائٹ کے پہلے پکچر لے لینی پھر اس کی دوسری سائٹ سے پکچر لے لینی یہ دھیان رکھ رہا ہے کہ پکچر کلیر آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ براؤز پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ براؤز پہ کلک کریں گے یہ آپ کو یہاں پہ لے آتا ہے یہاں پہ بھی جس فولڈر پہ مثال کہ یہاں پہ اگر آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ اگر آپ کے پاس پڑھا ہے کہیں بھی آپ کے پاس کوئی بھی پکچر پڑھی ہوئی ہے تو ڈریک آپ نے پکچر پہ کلک کریں جیسے مثال کہ یہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائٹ پڑھی ہے میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہو چکی ہے اسی طرح ادھر بیک سائٹ لے لینی ہے یہاں پہ بھی جسے دیکھیں یہ میری مثال کہ طور پہ بیک سائٹ پہ ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے جیسے آپ ڈبل کلک کریں یہ بھی یہاں پہ آگئی ابھی میں سب میٹ میں کلک کروں تو یہ سب میٹ ہو جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ ویریفیکیشن میں چلا جائے گا اور ہمارے گروپ کے جو اکاؤنٹ ہے کمپنی سے ہماری بات ہوئی بھی تقریباً آپ کا ایک گھنٹے کے اندر اندر کمپنی اکاؤنٹ ویریفائی کر دے گی اگر کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ ڈریک ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ٹیٹوریل میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ